ہیلو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی کے درشک میں ٹیلی کاسٹ ہوئے سیریل رامایان سے جڑے کچھ اننون اور انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں تو اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کریے رامایان یہ ایک ہندو دھرم کا مہاکاوی جس کو بالمک کی دورہ لکھا گیا تھا اسی مہاکاوی کے کانڈ سے پرنن لے کر اس سیریل کو بنائے گیا تھا یہ ایک دھارمک سیریل ہے جس کو 25 جنوری 1987 میں دور درشن پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا اس کے کل 78 اپیسوڈ تھے اور اس کا آخری اپیسوڈ 31 جولائی 1988 یعنی ایک سال بات دکھائے گیا تھا اس میں ہمیں مین لیڈ کاسٹ میں نجر آیا تھے ارون گوویل, دیپکا چکھالیا, ارون تریویدی سنیل لہری, دارا سنگھ اور للیتا پاوار باقی بہت سے کلاکاروں نے اس میں کام کیا تھا لیکن ان سب کا نام ایک پوری ویڈیو میں لینا ناممکن ہے اس سیریل کو ساگر آرٹس پروڈکشن میں بنائے گیا تھا اور اس کو پروڈیوز اور ڈائیٹ کیا تھا رامانان ساگر نے یہ سیریل لوگوں درہ کافی پسند کیا گیا تھا اور اس کو 9.1 IMDB ریٹنگ دی گئی ہے اور اب بات کرتے ہیں اس سیریل سے جڑے کچھ unknown اور interesting facts کے بارے میں جس کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں فیکٹ نمبر 1 رامانان ساگر نے جب اس سیریل کو برانے کا سوچا تو ان کے من میں یہی ویچار آرہا تھا کہ لوگ اس سیریل کو پسند کریں گے یا نہیں کیونکہ اس سے پہلے آج تک کسی دھارمک سیریل کو ٹی وی پر نہیں دکھائے گیا تھا اور اسی شک کو دور کرنے کے لیے انہوں نے رامانان سے پہلے ایک سیریل وکرم بیتال کو بنایا تاکہ لوگوں کے مزاس کا پتا چل سکے اور اسی سیریل میں کام کرنے والے ادھکتر کردار ہمیں رامان میں نظر آئے فیکٹ نمبر 2 شو میں ہرن والے سین میں جو ہرن دکھائے گیا تھا وہ ہرن نہیں بلکی بکری تھی پریم ساگر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہرن کے لیے روزانہ دھائی لاکھ روپے قرائے مانگا جا رہا تھا اور پروڈرشن کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ ہرن کو قرائے پہلا سکے انہوں نے دیکھا گاؤں میں ایک بکری تھی جو بلکل ہرن جیسی لگ رہی تھی اور اسی بکری کو رنگ لگا کر ہرن کی جگہ استعمال کیا گیا فیکٹ نمبر 3 اس سیریل کو منانے میں ٹوٹل چار سال کا وقت لگ گیا تھا اور ان چار سالوں میں جتنے بھی کلاکار تھے انہیں شراب اور نونویج کا سیون چھوڑنا پڑا تھا کیونکہ رامانان ساگر نے دیکھا کہ لوگ انہیں بھگوان کا درجہ دے رہے ہیں اور وہ شراب اور نونویج کے سیون سے ان کی شوی کو خراب کر دیں گے فیکٹ نمبر 4 پریم ساگر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ رامانان کو لے کر لوگ اتنے کریزی تھے کہ شنیوار اور عویوار کو شوٹنگ دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے بسوں میں آتے تھے پروڈکشن کو شوٹنگ مینج کرنے کے علاوہ ان کی خاترداری کا بھی کھا لکھنا پڑتا تھا ان کے کھانے پینے کی ویوستہ کی جاتی تھی درشک اتنے بھاؤ سے آتے تھے شروعات میں جب رامانان ساگر نے اس شو کو بنانے کی بات کی تو کوئی بھی اس میں پیسہ لگانا نہیں چاہ رہا تھا انہوں نے اپنے انڈین دوست جو باہر کے دیشوں میں اپنا بزنس کر رہے تھے ان سے بھی مدد مانگی لیکن سب نے اس سیریل میں پیسہ لگانے سمنا کر دیا لیکن رامانان ساگر نے ہار نہیں مانی اور انہوں نے جیسے تیسے اپنے خود کے پیسے سے سیریل کو پروڈویس کرنا اور اس کو دیریکٹ لنے کا کام شروع کر دیا فیکٹ نمبر سکس رامانان ساگر جب دوردشن کے آفس میں اپنے سیریل کے ٹیلی کاشٹ کے بارے میں بات کرنی کے لئے گئے تو دوردشن کے ادھکاریوں نے اس سیریل کو ٹیلی کاشٹ کرنے سے منع کر دیا انہوں نے بولا رامان ایک بہت بڑا مہاکاو ہے اور اس کی شوٹنگ اور ٹیلی کاشٹ ایک ساتھ کرنا مشکل ہے اور انہوں نے بولا اگر وہ اسے ٹیلی کاشٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ چار اپیسوڈ کو ایک ہفتے میں شوٹ کر کے ان کا کیسٹ میرے آفس میں بیجے اور رامانان ساگر جی نے ہار نہیں مانی اور انہوں نے چار اپیسوڈ کو ایک ہفتے میں شوٹ کر کے ان کا کیسٹ دوردشن کے آفس میں پہنچا دیا فیکٹ نمبر سیون کہیں نہ کہیں رامان کو ٹی وی پر ٹیلی کاشٹ نہ کروانے کے پیچھے پولٹیکل ریزن بھی تھا کیونکہ اس وقت کانگریز کے سرکار تھی اور اس پالٹی کے ستہ دکاریوں کو لگ رہا تھے کہ اگر رامان کو ٹی وی پر ٹیلی کاشٹ کیا گیا تو وہ ان کے لئے نقصان دائک ہو سکتا ہے اور ہندو سیریل کو دکھانے سے دھرم بید ہونے لگے گا لیکن رامانان ساگر اپنی بات پر آڑے رہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا سیریل ثابت ہوگا جیسے ہندو اور مسلمان سبھی دھرم کے لوگ دیکھیں گے اور ایسا ہی ہوا فیکٹ نمبر ایٹ رامانان ساگر محبوب سٹوڈیو میں رامانان کا سیٹ لگوانا چاہ رہے تھے لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سٹوڈیو کا قرائے دے سکے تب وہ یہ لوکیشن کا پتہ لگانے لگے اور مومبائی سے ڈیٹھ سو کلومیٹر دور عمر گاؤں میں ایسی لوکیشن کا پتہ لگا جہاں پر ندیاں جھرنے پہاڑ سب تھے اور انہوں نے اسی گاؤں میں رامان کا سیٹ لگوا دیا فیکٹ نمبر نائن اتنی دور سیٹ ہونے اور لگاتار شوٹنگ چلنے کے کارن سیریل کے سبی کلاکاروں اور پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کو آنے جانے میں کافی دکھتے ہوتی تھی تو رامانان ساگر نے اسی گاؤں میں گاؤں والوں سے پوچھ کر ان سب کے لیے رہنے کی ووستہ کی تاکہ کسی کو سیٹ سے دور نہ جانا پڑے اور شوٹنگ لگاتار چلتی رہے فیکٹ نمبر ٹین ہر ہفتے رامانان کے تاجہ اپیسوڈ کے کیسٹ دور درشن کے دفتر بھیجے جاتے تھے لیکن شوٹنگ لوکیشن اتنی دور ہونے کے کارن کیسٹ کو سمیں پر پہنچانے میں بہت مشکل ہوتی تھی کئی بار تو کیسٹ پرساران کے آدھے گھنٹے پہلے بھی پہنچائے گئے تھے فیکٹ نمبر 11 ہنمان جی کی کاسٹنگ کے لیے پریم ساگر کافی ٹینشن میں تھے انہیں سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ہنمان کے رول کے لیے وہ کس کلاکار کو چنیں اور جب یہ بات پریم ساگر نے اپنے پتہ رامانان ساگر کو بتائی تو انہیں نے کہا کہ تم چندہ مت کرو میرے پاس ہنمان کے لیے سب سے صحیح کلاکار ہے انہوں نے ترن دارہ سنگھ کو فون کیا اور کہا کہ میں رامانڈ بنا رہا ہوں اور میرے پاس آپ کے لیے ہنمان جی کا رول ہے اور اتنا سنتے ہی دارہ سنگھ نے فون پہ ہی ہاں کر دی فیکٹ نمبر 12 رامانڈ سیریل سے لوگوں نے اپنے آپ کو اس قدر جوڑ لیا تھا کہ لوگ ان کا کردار نبھانے والے سبھی کلاکاروں کو سچ میں بھاگوان ماننے لگے تھے اور جب رامانڈ میں رامانڈ کی ملتی ہوتی تو رامانڈ کا کردار نبھانے والے کلاکار ارون تریویدی کے گاؤں میں شوک منایا گیا تھا فیکٹ نمبر 13 رامانڈ کے 78 اپیٹوٹ پورے ہونے کے بعد درشکوں نے لفکش کی کہانی کی مانگ کی اس کہانی کے لیے رامانڈ ساگر تیار نئی تھے انہوں نے کہا کہ اگر وہ لفکش کی کہانی بنائیں گے تو وہ ایک کالپنی کہانی ہوگی لیکن لوگوں کی کافی مانگ پر رامانڈ ساگر نے لفکش کی کہانی کا پرساران ٹی وی پر کیا اور ٹی وی پر ٹیلیکاسٹ ہوتے ہی تتھیوں کے ساتھ چھڑکانی کرنے کا آروپ لگا اور رامانڈ ساگر پر دس سال تک کوٹ کے چلا فیکٹ نمبر 14 رامانڈ سیریل جب ٹیلیکاسٹ ہوا تو لوگوں کو اس کی پاپلارٹی کا اندازہ نہیں ہوا یہ سیریل اتنا ہٹ ہوا کہ اسے ٹوٹل پچپن دیسوں میں ٹیلیکاسٹ کیا جانے لگا اور اس کے کل 650 ملین سے بھی زیادہ درشک تھے جس کے کاران اس سیریل کا نام لیمکہ بک آف ریکارڈز میں درج کیا گیا فیکٹ نمبر 15 اس سیریل میں کام کرنے والے سبھی کالاکاروں نے اتنا اچھا کام کیا لوگ انہیں سچ میں بھاگوان سمجھنے لگے اپنے گھروں میں ان کی تصویروں کی پوجا کرتے تھے جب اس سیریل کا پرساران ہوتا تھا تو شہروں اور گاؤں میں سرناٹا پسر جاتا تھا عورتیں اپنے سر پر تپٹہ رکھ کر اس سیریل کو دیکھتی تھی لوگ سیریل کے شروع ہونے پر ٹی وی کے سامنے ان کی آرتی کرتے تھے بھارت کے ساتھ ست پاکستان میں بھی لوگ اس سیریل کو بہت پسند کرتے تھے کئی پاکستانیوں نے تو اپنے گاؤں میں اس سیریل کو دیکھنے کے لئے چندہ تک اکھٹا کیا فیکٹ نمبر سکسٹی دور درشن پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے سبھی سیریلوں کو صرف تیس میٹ کا سمجھ ملتا تھا لیکن رامایڈ ایک ایسا سیریل تھا جس کو پیتالیس میٹ کا سمجھ دیا گیا تو آپ کو یہ سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس سیریل کا کھونسا انٹرسٹنگ فیکٹ پسند آیا پلیس ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اس سیریل سے جڑا اگر کوئی آپ کا قصہ ہو تو ہم سے کمنٹ میں جرور شیئر کریے اور ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے تھانکیو